اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بیپ نلی نہاری کی زیادہ ریسپی شیئر کر رہی ہوں گھر کے مسالوں کے ساتھ بلکل باہر جیسا ٹیسٹ گھر میں ہم لا سکتے ہیں تو بہت ایزی پروسس کے ساتھ میں اس کو بتاؤں گی سٹیپ بائی سٹیپ اس کو فالو کیجئے گا تو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں نہاری کا مسالہ پرپیر کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں ون ٹیبل سپون سابود دھنیا ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون سومپ ڈالی ہے چولے کا فلیم بند ہے اس وقت سب ہم چیزوں کو شامل کر رہے ہیں اور ون ٹی سپون سابود کالی مرچے ڈالی ہے شے عدد لونگیں ڈالی ہے جس طرح جو کانٹیٹی میں یوز کر رہی ہوں آپ اسی طرح اس کو فالو کیجئے گا ون ٹی سپون جو ہے کالا زیرہ ڈالا ہے ون ٹیبل سپون سفیز زیرہ ڈالا ہے دو عدد بڑی لائچی لی ہے پانچ عدد چھوٹی لائچی لی ہے اور چار عدد پیپلی لی ہے جسے لونگ پیپر کہتے ہیں یہ چھوٹے سائز کیلئی تو میں نے چار عدد لی ہے اگر آپ کے پاس بڑے سائز کی ہوگی تو آپ تین عدد ڈالیے گا اور تقریباً تین پیس میں نے یہاں پر دارشینی کے ڈال دیے ہیں اور جاویتری کے میں نے تین پھول لیے ہیں وہ ڈال دیے ہیں اور چوہتائی جو ہے وہ ٹکڑا جائفل کا ڈالا ہے اور ایک عدد بادیان کا پھول ڈالا ہے اب میں نے چولے کا فلیم آن کر کے اس کو ہلکا سا روست کرنا ہے روست کرنے کا مطلب کلر دینا نہیں ہے صرف جو گرم مسالے ہیں ان کو ہلکا سا کرسپی کرنا ہے اور میں نے چولے کا فلیم برن کر دی ہے اب اس کو تھنڈا کر کے ہم چوپر میں اچھی طرح سے چوپرائز کر لیں گے پین میں ہلکا سا سیکنے سے کیا ہوتا ہے کہ مسالے کرسپی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت فائن پاوڈر تیار ہوتا ہے اور دوسری بجا یہ ہے کہ اس کی بہت اچھی سے خوشبو آتی ہے تو ضرور اس سٹیپ کو فالو کیجئے گا اور اس کو ضرور بھونیے گا اب میں نے اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر کے اور دو سے تین دفعہ چھننی سے چھان دیا ہے تاکہ بڑی الائچی اور چھوٹی الائچی جو چھلکے ہوتے ہیں وہ ہم ڈسکارڈ کر سکے اب میں نے یہاں پر ون ٹی بل سپون جو ہے وہ پسی بھی لال مرچے ڈالی ہیں ون ٹی بل سپون کشمیری لال مرچے ڈالی ہیں کشمیری لال مرچوں سے جو ہے وہ تیز نہیں ہوتا صرف اور صرف کلر آتا ہے اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ ہلدی ڈال دی ہے ون ٹی بل سپون جنگر پاوڈر یعنی کہ سونٹ کا پاوڈر ادھرک کا پاوڈر ڈال دیا ہے ون ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر ڈالا ہے اور ون ٹی بل سپون نمک ڈال دیا ہے ان سب چیزوں کو ہمیں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم کسی بھی کنٹینر میں رکھیں اس کو 15 days تک use کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے کوئی پریزرویٹیب شامل نہیں کیا تو آپ 15 days سے زیادہ اس کو مت رکھیں گا 15 days تک آپ اس کو use کر لی جائے گا نہاری مسالہ تیار ہے اب ہم سٹیپ 2 پر آتے ہیں یہاں پر میں نے جو ہے وہ گوش لیا ہے بونگ کا گوش لیا ہے ڈیڑھ کلو ہڈی کے ساتھ ہڈی بھی اس میں شامل ہے اور بڑی بڑی پیسز ہے ہڈی کے اس کے جو جو جوسز ریلیز ہوں گے وہ نہاری میں بہت اچھا فلیور دیں گے اور ایک نلی ڈالی ہے اور باقی نلی ہمیں الگ سے اوبال لوں گی اور ایک پین لیا اس میں میں نے جو ہے ہاف کپ آئل گرم کیا اور جو ہے ایک بڑی پیاس اس کو بہت ہی باریک چاپ کر لیا وہ میں نے ڈال دیا ہے اس کو ہلاتے ہوئے ہمیں پکانا ہے جب تک کہ اچھا سا گولڈن کلر آ جائے زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے ورنہ نہاری کا کلر ڈارک ہو جائے گا اور جیسے یہ براؤن ہونے لگے تو فورا ہی پانی ڈال کے اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن کر دیجے گا پانی ڈالنے سے کیا ہوگا کہ پیاس کی جو پرائے ہونے کا عمل ہے وہ فورا ہی روک جائے گا اب جو میں مسالہ ہم نے نہاری کا بنایا تھا وہ میں نے پورا ڈال دیا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پہ ہمیں اب بھوننا ہے ایک کپ پورا پانی لگا تھا میں نے آہستہ آہستہ پانی شامل کیا تھا اور اس کو بھونتے گئی تقریباً ایک کپ میں نے پورا پانی ڈال دیا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے دس منٹ تقریباً آپ اس کو اچھی طرح سے بھونیے گا تاکہ اس کا جو آئل ہے وہ دیکھے اوپر آ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مسالہ بہت ہی اچھی طرح سے بھون چکا ہے اس کو سائیڈ میں رکھ دیا میں نے اب یہاں پر تھرڈ سٹیپ یہ ہے کہ یہاں پر میں نے ایک پریشر کوکر لیا ہے اور اس میں میں نے ایک کپ آئل کو گرم کیا اور تین ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیس ڈال دیا ہے جیسے ہی ادرک لیسن کے پیسٹ کی بہت ہی اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تو اس میں ہم گوش شامل کر دیں گے اب یہاں پر میں نے گوش ڈال دیا ہے میں کیونکہ پریشر کوکر میں بنا رہی ہوں تو اس لئے میں نے سیکنڈ سٹیپ کیا تھا اگر آپ کسی بڑے پتیل میں بنائیں گے تو جو ہے آپ اس کو ڈائریک بھی اسی پروسس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں لیکن یہ بگنرز کے لئے بہت اچھا ہے اس طرح سے مسالہ بھی بہت اچھا بن جائے گا اور آپ کو پریشر بھی زیادہ نہیں لگے گا کیونکہ گوش کا ویٹ ہوتا ہے تو وہ ہلانے میں پرابلم ہوتی ہے تو اس کو میں نے اچھی طرح سے مسالے کو ڈال کے ایک دفعہ بھون لیا ہے اب اس کے بعد میں یہاں پر تین گلاس پانی ڈال دوں گی میں کیونکہ اپنے حساب سے ڈال رہی ہوں اگر آپ پتیلے میں بنائیں گے تو چار گلاس بھی پانی لگ سکتا ہے تو آپ اپنے حساب سے ڈال کر لیے گا چاریس منٹ لگے تھے اور میں نے اس کو پریشر دیا اور یہ بہت ہی اچھا سا ٹینڈر ہو چکا ہے تقریبا نائنٹی پرسنٹ ہمارا گوش گل چکا ہے اس کے بعد میں نے پریشر ککر کا پریشر ریلیس کر کے اور دس منٹ اس کو ایسی ہی چھوڑ دیا تھا تاکہ جو ہے تھوڑا سا جو گریوی ہے وہ تھنڈی ہو جائے جیسی گریوی ٹھنڈی ہوگی تو اس کا آئل جو ہے وہ سرپیس پر آ جائے گا اور یہ تری ہم ساری نکال لیں گے کیونکہ ہم اس کو ہمیں یہ سرونگ کے وقت چاہیے تو ہم اسے نکال دیں گے آٹا ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم آٹا نہانے میں شامل کرتے ہیں تو یہ آئل جو ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے جو ہے ہم نے اس کو نکال لیا ہے اسے ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اب یہاں پر میں نے گھر کا جو آم آٹا ہوتا ہے گندوں کا آٹا وہ میں نے لیا ہے اس کو چھان کے آدھا کپ میں نے آٹا لیا تھا اور تقریباً تین چوتھائی کپ میں نے پانی لیا تھا اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیا ہے پریشر کوکا کا چولہ آن کر دیا جیسی عبال آ گیا تو یہ جو ہم نے آٹے کا گھول بنا کے رکھا ہے یہ ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور اس کو ہلاتے جانا ہے ہڈیاں میں نے اس میں سے نکال لی تھی ہڈیاں اور نلیاں کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ گھٹلیاں بن سکتی ہیں اس کو ہلانے میں پرابلم ہوگی تو میں نے اس کو نکال دیا اور میں اچھی طرح سے آٹے کو ڈالتے جاؤں گی اور اس کو ہلاتے جاؤں گی جتنی بھی کنسسٹنسی آپ کو چاہیے اگر آپ کو زیادہ گاڑی پسند ہے تو آپ گاڑی کر لی جیگا اگر آپ کو کم پسند ہے تو آپ اس لحاظ سے آٹے کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب یہ جو ہڈیاں میں نے نکال لی تھی یہ میں واپس اسی گریبی میں شامل کر دیوں کیونکہ مزید آدھا گھنٹہ ہمیں سلو فلیم پر اس کو پکانا ہے ڈھکان ڈھک کے تو یہ ہڈیاں میں نے ڈالنے کے بعد اس کا پریشر کوکر کا ڈھکان بند کر دیا تھا فلیم کو سلو کر دیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو پکایا ہے تقریباً آدے گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں بہت ہی اچھی سی تری بھی اوپر آ چکی ہے اور گوشت جو 10% رہ گیا تھا وہ بھی بہت اچھی سے گل جھکا ہے بہترین نیہاری تیار ہوتی ہے اور ٹیسٹ میں بلکل بہت جیسی ہوتی ہے تو آپ اس ریسپی سے نیہاری ضرور بنائی گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجے گا کہ نیہاری کیسی بنی یہ دیکھیں میں نے اتنا ہی گاڑا رکھا اگر آپ کو اس کو زیادہ گاڑا چاہیے تو آپ اور کر لیجے گا لیکن تھنڈی ہونے کے بعد یہ گاڑی ہو جاتی ہے تو میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور جو میں نے نلیاں اوبال کے رکھی دی اس کا جو روغن تھا وہ بھی میں نے ڈال دوں گی یہ میں یہاں پر اور جو تری میں نے نکال کے رکھی تھی وہ بھی سرونگ کے وقت آپ نے اسی طرح ڈال دینی ہے ہر ادھنیاں ہری مرچیں اور ادرک کے ساتھ اس کو گارنش کیجے گا اور تندوروڑی کے ساتھ یا کسی بھی نان کے ساتھ اس کو سرف کیجے گا آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی ریسیپی تو ضرور پرائے کر کے مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجے گا تو میں بتائی گا کیا آپ سے نہاری کیسی بنی اور آپ کی اگر کوئی فرمائش ہے تو وہ بھی مجھے بتائی گا ریسیپی پسند آتی ہے یا آپ نے کچھ بھی اس سے سیکھا ہو تو اپنی فیملی فرینڈز میں اس کو شیئر ضرور کیجے گا سبسکرائب کیجے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ پھیر آؤں گی اللہ حافظ